اب آپ کو وہ تصویریں دکھاتے ہیں جس میں ڈلی کے سی ایم اربین کیجریوال ہاتھ میں پرچھا لے کر دوا کی دکان میں دوا خرید نے پہنچ گئے ڈلی کے ایک اسپتال میں اوچک نیرکشن کے لیے پہنچے کیجریوال نے مریض کی شکایت کے بعد خود دوا کی دکان میں جا کر پرطال کی تو پتا چلا کہ ڈاکٹرز نے جو دوا لکھی ہے وہ وہاں کے امریکل سٹور کی لسٹ میں ہے ہی نہیں ہاتھ میں دوا کی پرچھے لیے ڈلی کے سی ایم اربین کیجریوال کا ایکشن والا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے ویڈیو ڈلی کے مہرشی والمی کا اسپتال کا ہے جہاں پندرہ دن پہلے ڈلی کے سی ایم کیجریوال اوچک نیرکشن کے لیے پہنچے تھے کیجریوال جب اسپتال کا جائزہ لے رہے تھے اسی وقت انہیں ایک مریض ملا جس نے ان سے دوا نہ ملنے کی شکایت کی جس کے بعد کیجریوال خود دوا مانگنے پہنچ گئے ذرا سنیے کیجریوال اس ویڈیو میں کیا کہہ رہے ہیں یہ والی دوائی ہے یہ نہیں ہے کب سے ختم ہے کیجریوال نے پہلے مریض سے دوا کا پرچھا لیا اور پھر سیدھے پہنچ گئے دوا کے کاؤنٹر پر دوا کاؤنٹر پر پرچھا لے کر کےجریوال نے دوا مانگی لیکن کاؤنٹر میں بات کرنے کے لیے چھوٹی سی کھڑکی تھی جس سے کیجریوال کو دیکھنا مشکل تھا اسی لیے اندر بیٹھے شخص نے پہلے تو دوا نہیں ہے کہہ کر ساف انکار کر دیا لیکن پھر سی ایم کو دیکھ کر اس نے دوای نہ دینے کی وجہ بتائی دوا کاؤنٹر والے شخص نے بتایا کہ پرچھے پر لکھی گئی دوا ان کے سٹاک لسٹ میں ہے ہی نہیں دوا نہ ملنے کے بعد کیجریوال نے فوراں ڈاکٹر کو بلانے کے لیے کہا اس کے بعد ایک محلہ ڈاکٹر آئی لیکن اس نے یہ کہہ کر اپنا پلہ جھاڑ دیا کہ ڈاکٹرز کو پہلے سے نردیش ہیں کہ ایسی دوا نہ لکھیں جو اسپتال میں اپلبد نہ ہو پھر بھی ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں محلہ ڈاکٹر کے اس جواب کے بعد کیجریوال پھڑک اٹھے اور اس ڈاکٹر کو بلانے کو کہا جس نے مریض کو یہ ڈاکٹر وہاں نہیں تھا پورے معاملے کو دیکھتے ہوئے کیجریوال نے سخت کاروائی کے آدھش دیئے ہیں صرف کیجریوال ہی نہیں اس سے پہلے گجرات کے دورے پر پی ایم موڈی نے بھی صورت میں کرن ملٹی سپر سپیشلیٹی ہاسپیٹل اور ریسرچ سینٹر کا اگھاڑن کرنے کے بعد ڈاکٹر سے جینرک دوائیوں کے استعمال پر زور دیا تھا پردان منتی بھارتی جنرل سعودی پریوجنا یہ پرارم کر رہے ہیں تاکہ بہت سستے میں اب ابھی میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر لوگ پرچہ لکھتے ہیں پرچہ ایسے لکھتے ہیں تاکہ وہ گریب آدمی کو بیچارے کو سمجھ نہیں تو اس دوائی کی دکان میں مال کھریدنے جاتا ہے جہاں مہنگی ملتی ہے ہم کانوناناں بیوستہ کرنے والے ہیں ڈاکٹر پرچی لکھیں گے تو اس میں لکھیں گے کہ جینرلک دوائی خریدنے کے لیے اس کے لیے کافی ہے اور دوائی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے کبھی آدمی گریب ہوتی سستے میں دوائی خرید سکتا ہے سی ایم کے ایجریبال کے اس قدم کو سب ہی نے سراہا لیکن سوال اٹھتا ہے کہ نردیش جاری ہونے کے بعد بھی مریضوں کو وہ دوائی کیوں دی جا رہی ہے جو اسپتال میں ہے ہی نہیں کیوں مریضوں کو دوائیوں کے لیے ادھر ادھر بھٹکنا پڑتا ہے اور مہمی دوائیوں کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے ایوی پی نیوز سنباداتا ندھی شریجہ نے جب مہرشی والمیک اسپتال کی سی ایم او روپا روڑا سے اس معاملے پر بات کی تو انہوں نے صاف کہا کہ اسپتال کے سب ہی ڈاکٹرز کو نردیش ہے کہ وہ مریضوں کو وہی دوائی لکھیں جو اسپتال میں اپلند ہو ہمیں بہت ہی سٹرکٹ آرڈرز ہیں کی بیکوز یہاں پہ پور پیشنٹس آتے ہیں ایسے نہیں ہیں کہ وہ پیشنٹس آتے ہیں جو مطلب بہت ہی ریچ ہوں تو ہمیں سٹرکٹی ایسے آرڈرز ہیں کہ ہم وہ دوائی نہیں لکھیں اور زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ مطلب کیونکہ نیو گورنمنٹ آئی ہے اور اگر ہمیں پیشنٹ کہتے بھی ہیں کہ ڈاکٹرز آپ بہار کی دوائی لکھ دو ہم اپنے پیسے سے لے لیں گے تو ہم انہیں کسی طرح کنونس کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ نے آپ کے لئے دوائی پروائیڈ کی ہوئی ہے تو آپ پہلے یہ لے کر دیکھئے اگر ہو سکتا ہے اس سے آپ کو نہیں آرام ہوا تو ہم کوئی دوسرا آپشن دیکھیں گے پر پہلے یہاں جو دوائی ہے ہم وہ ہی انہیں سٹرکلی پرسکرائب کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ایم ایس کے آرڈرز ہیں ہمارے جو سی ایم ہے وہ آئے تھے ہسپتال میں میں اس وقت ڈیوٹی پر نہیں تھی پھر مجھے نیکس بھی پتا چلا کہ یہ سب انسیڈنس ہوا تھا تو پھر اس کے بعد بھی جو ہماری ایم ایس ہے میڈم انہوں نے سٹرک آرڈرز نکال دیے ہیں اور سٹرکلی مطلب سارے جو ایچ او ڈیز اور سپیشلیس کی میٹنگ ہوئی تھی انہوں نے اس میں سٹرکلی نکال دیا ہے کہ اگر کوئی بھی ڈاکٹر باہر کی میڈیسن لکھتا ہے مطلب لکھتا ہے اور اگر پیشنٹ کی کوئی کمپلین آتی ہے اس طرح سے تو وہ ڈاکٹر کے اگینس میم ہوئی شکیا دائے گا یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے